ہم نے اکثر فلموں میں ہی دیکھا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک کمپیوٹر چپ لگا کر اس کو وہ پاور دے دی جاتی ہے جو اسے قدرتی طور پر نہیں مل سکتی لیکن یہ خیال یہ ویجن اب حقیقت سے دور رہی ہے اور یہ ساری مہربانی ہے اس شخص کی اس کا نام ایلان ماسک ہے اپنی کمپنی نیورو لنک کے ذریعے انہوں نے ریسنٹی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے بلکہ ایک ڈمنسٹریشن دیا ہے جس کے تحت انہوں نے یہ دکھا ہے کہ کس طرح ایک ایک انچ سے بھی چھوٹی چپ ایک جانور کے دماغ میں امپلانٹ کر دی گئی ہے اور یہ ایک تجربہ ہے تاکہ آگے چل کر اس قسم کی کمپیوٹر چپس کو انسانوں کے برین میں انسرٹ کیا جائے ایلان ماسک کے مطابق یہ کام کرنے کے دو مقاصد ہیں ایک اس کا میڈیکل فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ ہے انسانوں کو اس مستقبل کے لیے تیار کرنا جب اس کے اردگرد رو بوٹس ہی رو بوٹس ہوں گے سب سے پہلے میں میڈیکل فائدوں کی بات کرتا ہوں آج کے دنیا میں جدید سائنس کی ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے علاج پر ہم ابھی تک کابو نہیں پاسکے ہیں جن میں ڈیمنشیا کی بیماری ہے جو دماغ سریلیٹڈ ہے جس میں انسان بھولنے کی بیماری جسے عمومت کہا جاتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اسپائنل کارڈ کی کچھ بیماریاں ہیں یا کبھی کبھار انسان کے جسم میں پریالیسس ہو جاتا ہے جسے فالج بھی کہا جاتا ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج تبی ممکن ہے جب انسان کے دماغ کے کمپلیکیٹڈ حصوں کو مزید سٹڈی کیا جائے ان کو سمجھا جائے تاکہ اس حساب سے ٹریٹمنٹ پریپیر کیا جائے ایلان مسک کے مطابق یہ چپ جو اس کی کمپنی نے ایجاد کی ہے وہ جب کسی انسان یا جانور کے دماغ میں ایک سرجری کی مدد سے امپلانٹ کر دی جاتی ہے تو بالوں سے بھی باریک جو تار اس چپ میں ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ کی نیورالوجی کو انڈرسینڈ کرتے ہیں اس کو مونٹر کرتے ہیں اور اس ریسرچ کی بیس پر ان کا یہ خیال ہے کہ آگے چل کر بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں انسان کے جسم کی جنہیں آسانی سے اس ٹکنالوجی کے ذریعے سالٹ کیا جا سکتا ہے ایلان مسک کا یہ خیال ہے کہ جو تجربہ اب تک جانوروں پر کامیاب ہوا ہے اسے انسانوں میں کرنے میں زیادہ دیر نہیں ہے اور کچھ اندازوں کے مطابق ہیومن ٹرائلز اس قسم کی چپس کو انسانوں کے اندر امپلانٹ کرنے کی جو ٹرائلز ہیں وہ ایک سے دو سال کے اندر شروع ہو سکتی ہیں دوسرا اس چپ کا فائدہ یہ ہے خود ایلان مسک کے اندازے میں کہ آنے والے سالوں میں جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس کی ٹکنالوجی بڑھتیز آئے گی جس میں دنیا کے زیادہ تر فیصلے جو ہے وہ انسانوں کی بجائے مشینز یا کمپیوٹرز کریں گے اپنی خود کی سمجھ سے اپنی خود کی انٹیلیجنس سے ایسی دنیا میں انسانوں کا کمپیوٹرز کے ساتھ کمپیٹ کرنا اس سے مقابلہ کرنا ہماری given understanding کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور ایسے مستقبل میں انسان صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے برین کے اندر کچھ ایکسٹرا کمپیوٹر پاور ہو آپ خود سوچئے ایون آج کی دنیا میں بہت سارے ایسے کمپلیکس مسئلے ہیں جو میں اور آپ فوری طور پر حل نہیں کر سکتے مثلا میت کی یا حساب کتاب کی کوئی بڑی سی ایکویجن اگر میں اور آپ دیکھ لیں تو ہم اس کو فوری طور پر صورت نہیں کر سکتے لیکن یہی چیز اگر کسی کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کو کہا جائے تو وہ ایک سیکنڈ سے کم میں بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے آپ خود سوچئے اگر اس قسم کی مشینز خود فیصلہ لینا شروع کر دیتی ہیں یا ایک ایسا مستقبل آتا ہے جس میں انسان کا انپوٹ مشینوں میں کم ہو جاتا ہے اور مشین انسان کے ڈپینڈنٹ نہیں رہتے تو کیسا رہے گا ایلان مسکر کا یہ خیال ہے کہ ایسی دنیا کے لیے ابھی سے انسانوں کو پرپیر کرنا ضروری ہے اسی لیے یہ چپ جو اس وقت سمجھے کہ انفنسی میں ہے ابھی ابھی شروع ہوئی ہے آگے چل کر دنوں میں جب اس کی مزید ٹرائلز ہوں گی جب مزید اس پر تجربات ہوں گے تو ہمیں انسانوں کو مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے پرپیر کرنے میں مدد کریں گے یہ پروجیک یا اس قسم کی ٹیکنالوجی بظاہر بڑی ایمبیشیس لگتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا لیکن ایلان مسک یا دوسرے لوگوں کی پریویس جو انویسمنٹس ہیں یا پریویس جو لانچز انہوں نے کی ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے ایلان مسک ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا کو مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑی فرام کی ہے اس پیس میں پہلی پرائیویٹ کمپنی اس نے لانچ کی جو کہ راکٹس بھیجتی ہے اس سے پہلے آج تک کسی بھی پرائیویٹ کمپنی نے ایسا کام نہیں کیا اور اب یہ ٹیکنالوجی سامنے لاکر اور تقریباً ایک سو پچاس ملین ڈالر تقریباً پندرہ کروڑ ڈالر اس میں انویس کر کے وہ دنیا کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی میں بڑا پوٹینچل ہے آپ خود سوچئے ایک ایسی کمپنی نیورولنگ جس میں تقریباً صرف سو لوگ کام کرتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کہ یہ سو لوگ مل کر اگر اپنی نالج اور ایکسپرٹیز کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا ریزرٹ صحیح نکلتا ہے تو آنے والی دنیا میں کروڑوں لوگوں کے انسانوں کے بہت سارے مسئلے یہ سو لوگ مل کر سوف کر سکتے ہیں That is the power of knowledge. That is the power of technology. That's it. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ